بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلاغ کی تعریف اور کس میں جانی ناظرین ہم نے یہ جانا کہ ابلاغ پہنچانے کا نام ہے یعنی کوئی میسیج کس طرح پہنچایا جائے بنیادی طور پہ پہنچانے کے لیے کمیونکیشن کے لیے ہمیں کچھ حرکات تاثرات سے مدد لینا پڑتی ہے یعنی ہمارے ایکشنز اور جیسچر آنکھ کے عبرو سے اشارہ کیا جا سکتا ہے پیشانی پہ شکنے کوئی تاثر دے سکتی ہیں ہمارے کھلے ہونٹ یا سیٹی کی صورت میں شکل دیئے گئے ہونٹ ایک تاثر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس طرح کا ایک نشان بنائیں تو دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی وکٹی کا نشان دکھا رہے ہیں کہ ہمیں کسی کام میں کامیابی ہوئی ہے اگر ہم تھم کا ایمپریشن دکھاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کام کو جاری رکھا جائے ایسی بہت سی حرکات سکنات تاثرات یہ ابلاغ کا ذریعہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ تحریر اور تقریر دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے ابلاغ کیا جاتا ہے اور پچھلی پانچ صدیوں میں پرنٹ میڈیا کے ذریعے تحریر کے جو ہر جو لوگوں نے دکھائے وہ اس سے پہلے کی دنیا میں اس کی مثالیں موجود نہ تھیں اگر تھی بھی تو وہ بڑے محدود تیمانے پر کممانیکیشن ہو رہی تھی پرنٹ میڈیا نے آ کے ایک انقلاب برپا کیا اور وہ کتابیں جو سیکڑوں سال سے انفرادی حیثیت میں لوگوں تک پہنچ رہی تھی پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈ ریکارڈ پہ ایسی کتابیں موجود ہیں جن کے اشارت کروڑوں کی تعداد میں ہوئی اور لوگوں تک پہنچے ہیں الفاظ بیسیکلی علامات ہیں جو بنے ہیں حروف سے حروف حرف کی جمع ہے اور ایک ایک حرف اس کے بنانے والوں کے مختلف زبانیں ایجاد کرنے والوں کی اخترار تھی جن کی بدولت ان کو ایک باقاعدہ آواز دی گئی کہ کونسا حرف کونسی آواز کو ریپیزنٹ کرتا ہے یا ظاہر کرتا ہے اور حروف کو ملا کے الفاظ بن گئے الفاظ ایک مربوط تحریر کی صورت میں لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئے پیراغرافز اور پورے پورے مزامین کتب اور یوں مختلف زبانیں تحریر کی صورت میں اپنے کارین تک پہنچنا شروع ہوگئے ہم سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا میں زیادہ تار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مختصر سی تحریر کارین تک پہنچائی جاتی ہے اور تقریر کا اس میں انصر زیادہ نمائی ہے زیادہ تر حضرات انکرز جو اپنے اپنے خیالات اپنی تجاویز اپنی معلومات اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں تو یہ ابلاغ کا ایک مربوط شلسلہ ہے جس کے ذریعے ناظرین آگائی حاصل کرتے ہیں اور کسی بھی موضوع کے متعلق جان سکتے ہیں اب ہم سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو بہت زیادہ معلومات کی بھرمار ہیں اس میں یہ بات کلیر نہیں ہو رہی کہ کس بات پہ کس انفرمیشن پہ ہم ٹرسٹ کریں اور کون سی بات جو ہے وہ من گھڑت ہے ناظرین اکرام اس کے لیے ہم صافتی اخلاقیات کی طرف جائیں گے تو آئندہ انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے تب تک اجازت اللہ حافظ اللہ مہربان موسیقی